ابو نائرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ عباد بن بشیر وضی اللہ تعالیٰ عنہ حارف بن آف وضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عباس بن جور وضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ وہ صحابہ ہیں ان کی ایک تیم تیار ہوئے رسول اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ میرے آقا آپ نے جو کام ہمیں دیا ہے کہ سر تن سے جدا کرنا ہے اس غصتاہ کا سر جو دن سے جدا کرنا ہے تو آپ ہمیں حکمت عملی اختیار کرنے کی اجازت دے گی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجازت بھی دیتے ہیں اور مشورہ بھی دیتے ہیں اس سے معلوم یہ ہوا جب جب کوئی یہ تھن لیتا ہے کہ میں نے غصتاہ کا کام تمام کر دینا ہے تو رسول اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے اور اللہ کا فضل بھی مل جاتا ہے رسول اللہ اپنے مشورے سے بھی نواز رہے ہیں اور خود ابحار بھی رہے ہیں اس لیے کہ یہ دونوں جہاں کے رحمت والے آقا جانتے ہیں کہ اگر میرا غصتاہ دنیا میں ہوگا تو دین کا نظام بگر جائے گا اور میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ پوری دنیا میں اسلام کو خالد کرنے کے لیے آیا ہوں تو رسول اللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو میرا غصتاہ ہے وہ دین اسلام کا دشمن ہے اور جو دین اسلام کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے تو قرآن اشارت فرماتا ہے قل اِنَّ صَلَاةِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محبوب آپ فرماتی یہ میرا نماز میری قربانی میری زندگی میرا سب کچھ میرے رب کے لیے ہے تو جس کا سب کچھ اس کے رب کے لیے ہو تو وہ دین کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں ٹھیک ہے اس غصتاہ کا تر غلب کرو اس کو کیفر یک کردار تک پہنچاؤ لیکن اللہ لیکن مشورہ طلب کر لینا کس سے مشورہ طلب کرنا ہے صحابہ کے جرمت میں روشن ستاروں میں عظیم ہیناروں میں عظمتوں کی میراج پانے والوں میں کس صحابی سے مشورہ طلب کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشورہ طلب کرنا ہے تو وہ سعاد بن معاز رضی اللہ عن سے مشورہ طلب کرنا ہے اور آخر میں انشاءاللہ سعاد بن معاز پر تفسرہ ختم ہوگا کہ اس صحابی رسول کی خصوصیت کیا ہے کہ اس اہم ترین موڑ پر مشورہ طلب ان سے کرنا ہے وقت اجازت نہیں دیتا مختصر کرتا ہوں اب یہ جو ہیں جنار پہنچے بہاں پر قاب سے ملاقات ہیں اس غستاخِ رسول سے اور غستاخِ رسول کو کیا کہنا چاہیے قرآن سے ہم پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہماری محفل نورِ قرآن کی محفل ہے اور بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانے ہو تو قرآن نے تو یہی فرمایا تھا القبیثات للقبیثین والقبیثون للقبیثات قرآن نے تو غستاخِ رسول کو جس کی عقائد اور نظریات رس نہوں اسے خبیث ہی کہا ہے تو اس خبیث کا کام تمام کرنے کے لیے صحابہ علیہ وردوان جو ہیں چلے ہیں اب کیا ہوا اجازت تو سرکار علیہ السلام سے طلب کر لی تھی کہ ہم حکمتِ عملی تیار کریں گے چنانچہ انہوں نے حکمتِ عملی تیار کی اور صحابہ علیہ وردوان نے قاب سے ملاقات کرتا اور ملاقات کر کے یہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ بات یہ ہے کہ حالات بڑے ناغفتہ بے ہیں کھانے کے لیے غلہ نہیں ہیں کوئی ہمیں پانچ دس مند غلہ لے دو تو ہمارا کام ہو جائے بڑے پریشان ہیں عہد کے حالات تمہارے سام میں تھے ہر طرح سے دشمنی چل رہی ہے کھانے کو ملتا نہیں ہے اس نے کہا اچھا تمہیں غلہ چاہیے کہاں ہاں ہاں کہا غلہ ایسے کیسے لے دوں کوئی چیز رہن دو رکھواؤ کوئی چیز رکھواؤ اس کے عوض میں تمہیں غلہ دوں گا کہا کیا رکھوائیں کہا اپنی عورتوں کو رکھواؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے دوسرے انداز میں اس کا جواب دیا کہا اچھا اپنی اولاد کو کہا آپ اپنی اولاد کو رکھوائیں کل کوئی تمیشہ کے لیے لوگ تانہ دیں گے یہ بچے بڑے ہو جائیں گے یہ گروی رکھے گئے تھے کہا اچھا آپ ایک کام کرتے ہیں ہمارے پاس جو اسلحہ ہے ہتیار ہے اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے اور ہم جو ہیں ان ہتیار کو اپنے سے جدہ نہیں کر سکتے لیکن غلہ بھی تو چاہیے کیا کریں چلو ایسا کرو کہ یہ ہتیار جو ہیں ہم تمہیں رکھوا دے گے یہ ہے حکمت احمدی تاکہ ہتیار سے لیس ہو کر اس کے پاس پہنچیں اور جب اس کے پاس ہتیار سے پہنچے ہو تو کسی پر کوئی اتراز نہیں ہو کہا اچھا یہ ٹھیک ہے اور کہا بات یہ ہے کہ اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہی چاہتے ہیں ابو نائلہ نے ملاقات کی محمد بن مسلمان نے ملاقات کی کہا اور بھی لوگ ہیں جو پریشان ہیں تو ہم سب لوگوں کو لے کر آ جائیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ بات راز میں رہے کوئی کوئی فکر کی بات نہیں ٹھیک ہے میں غلہ دے دوں گا اب کیا ہوا چانمی رات تھی اور رات کے وقت جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ان کو آواز دی جب یہ آواز سنی تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کی جو زوجہ اس کی جو دلن تھی ابھی اس کی نہیں نہیں خبیز کی کعب کی شادی ہوئی تھی کعب بن عشر کی اس کی دلن یہ کہتی ہے کہ مجھے اس آواز سے خون کی بو آتی ہے کہا جی وہ غریب بات کرتی ہو تو تمہیں معلوم ہے کہ اس کی آواز ہے یہ ابو نائلہ کی آواز ہے اور یہ میرا رضائی بھائی ہے میرا بڑا یارانہ ہے ہٹو مجھے اس کی بات سننے دو باہر گئے بات جید ہوئی کوئی دیر بیتے کہا آپ چانمی راتیں کچھ اگر ہم چکر چکر لگائیں تھوڑا تہلیں تو کیسا رہے گا چلو تمہاری برسی ہے تہل لیتے ہیں اچھا تہلتے ہوئے کیا کیا آپ رضی اللہ تعالی نے یہ کیا ابو نائلہ نے کہ آپ نے یہ کیا کہ اپنے ہاتھ جو ہے اس کے بالوں میں نہ ہوئے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے اور پھر ہاتھ کو نکالا اور پھر کہنے دکھے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے تمہارے بالوں سے تمہارے بالوں میں بڑی اچھی خوشبو ہے یہ احمق اور بے وقوف اس کے جواب میں کیا کہتا ہے کہتا ہے اندی آتر نساء العرب و اجملہنہ کہتا ہے میری جو بیوی ہے حسین و جمیل ہے اور اس کے پاس جو عطر ہے اس کا عطر تمام عطروں میں ممتاز ہے کہا اچھا بڑی اچھی خوشبو ہے با 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 بڑی اچھی بات ہے پھر ہاتھ دارا پھر ہاتھ دارا خوشبو بہت اچھی خوشبو ہے وہ تو پھولے نہیں سمائیں کہ میں نے اتر کی تاریخ کی تو یہ اتر کے متوالے ہو گئے انہیں کیا پتا کہ یہ وہ اتر کی خوشبو سوم چکے ہیں کہ جو رسول اللہ کے پسینے سے آتی ہے دنیا کی خوشبویں اس کے سامنے ہیچ تر ہیں کہ رسول اللہ کے پتینے مبارک سے جو خوشبو آتی ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں اور جو فدا اترے رسول پر ہوا ہو اسے اس اتر کی پرواہ ہی نہیں انہیں اس چیز کا کیا معلوم ہے اب یہ دو چار مرتبہ جب یہ ہو چکا تو پھر زور سے ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کر بالوں میں ہاتھ دے کر بال زور کے پکڑے اور اس پکڑنے کے بعد آپ نے کیا کہا فضربو عدو واللہ آپ نے انسور کا نعرہ لگا دیا فضربو عدو واللہ صحابی رسول کا یہ نعرہ ہے کہ فضربو اس کی گردن تن سے جدا کر دو عدو واللہ یہ اللہ کا دشمن ہے اے صحابی آپ کی عظمت پر قربان آپ کے عقائد پر قربان غستاخی تو رسول اللہ کی کرتا تھا اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دو کہ بے عدو اللہ تبارک و تعالی کی کرتا ہے فضربو عدو واللہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو یہ اللہ کا دشمن ہے بال پکڑ کے جو یہ نعرہ لگایا صحابہ موجود تھے انہوں نے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اے فقیر قادری ممتاز حسین تیری عظمت کو سلام گویا تو نے بھی جو ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا لیکن یہ صحابہ تھے یہ بہت عظمتوں والے تھے انہوں نے سر تن سے جدا کرنے کے بعد کیا کیا سر تن سے جدا کرنے کے بعد کیا کیا اس کی یہ کھوپڑی لے لی اپنے ساتھ دوسرا راستہ اختیار کیا تاریخی حقیقت پر مبنی صحیح روایت کا یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف دوڑتے چلے آ رہے ہیں کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس انداز سے ہمیں شاباش دیتے ہیں آج ہمارے کو کس عزا سے نوازا جاتا ہے موسیقا